دوبارہ قومی ٹیم کے کپتانی ملنے پر بابر آزم کے والد کا بیان سامنے آ گیا لاہور دنیا نیوز اور ذرائع کے مطابق بابر آزم کے والد آزم صدیقی نے کہا کہ دوبارہ قومی ٹیم کو کپتانی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کے والد آزم صدیقی نے اپنے بیان میں کہا کہ اب بازے گست سنائے دے رہی ہے کہ ٹیم میں اتفاق ہوگا یا نہیں بابر کو کہا ہے کسی نے کیا کہا انہیں بھول جاؤ آزم صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ بابر سے کہا کہ محمد عامر اور عماد وسیم تم سے بڑے ہیں اور سینئرز بھی ہیں ان سے چھوٹے بن کر بات کیا کرو اور ان کی عزت اور احترام بھی ضروری سمجھا کرو پاکستان گرکے ٹیم بورڈ پی سی بی نے قومی ٹیم کے کپتان کا اعلان کر دیا بابر آزم ونڈے اور ٹی ٹوانٹی کے کپتان ہوں گے اعلامیہ کے مطابق سیلیکشن کمیٹی نے بابر آزم کو متفق طور پر ناموزد کیا تھا سیلیکشن کمیٹی کی تجویز پر چیرمیر بی سی بی محسن ناکوی نے بابر آزم کو کپتان مقرر کیا یاد رہیے کہ بابر آزم پہلے بھی پاکستان گرکے ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں وہ گزشتہ برس نومبر میں ٹیم کی قیادت سے دست بردار ہوئے تھے جس کے بعد بی سی بی نے شاہن افریدی کو ٹی ٹوانٹی اور شان مسود کو ٹیسٹ کا کپتان مقرر کیا تھا بابر آزم 52 ٹیسٹ 117 ونڈے اور 109 ٹی ٹوانٹی میچز میں بھی پاکستان کی نمائدگی کر چکے ہیں کومی کرکیٹر بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے 71 ویں ٹوانٹی میچز میں 42 میچز جیتے اور گرین شوٹس کو 23 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ذرائع کے مطابق سیلیکشن کمیٹی نے پاکستان کے حوالے سے تجاویز چیرمین پی سی بی محسن ناکوی کو بھیجوا دی ہے کومی ٹیم کے قیادت کے لیے سابق کپتان بابر آزم کا نام بھیجا گیا ہے پی سی بی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ محسن ناکوی جلد کپتان کے حوالے سے مشاورت کریں گے اور مشاورت کے فیصلے بھی ضرور کریں گے بابر آزم کو دوبارہ کپتان سوپے کے حوالے سے سجیدگی سے گور کیا جا رہا ہے لاہور ویب ڈیسک کومی کرکٹ ٹیم کے وکیٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے کہا ہے کہ سابق کپتان بابر آزم جلد دلہا بننے والے ہیں نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے محمد رزوان نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ایمان اور صفحات جلد پوری ہو جائیں شادی کرنا اللہ کا حکم ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ نے بہت مقدس بنایا ہے شاہن آفریدی اور شاداب خان کو بھی میں نے ہی شادی کرنے کا کہا تھا انہوں نے بابر آزم سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بابر آزم کے ساتھ بہت ہی دوست گہری دوستی ہے بابر آزم بھی جلد شادی کرنے والے ہیں بابر آزم اور میں ایک دوسرے سے زندگی کے متعلق پہلوں پر مشورے کرتے ہیں محمد رزوان نے مزید بتایا کہ کسی اور کے کمرے میں جانے سے پہلے میسج کرتا ہوں لیکن بابر آزم اور میرے درمیہ ایسا کچھ نہیں کسی بھی وقت ہم دونوں ایک دوسرے کے کمرے میں چلے جاتے ہیں بابر آزم اور میں ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے اور یہاں تک پہنچے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری دوستی میں اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کوئی آچائے مجھے چیز سات کو سبسکرائب کریں تو بے لیکن کو پیس کریں مجھے چیز سات کو سبسکرائب کریں تو بے لیکن کو پیس کریں